اسلام علیکم دوستو اس وقت ہمارے پاس ایک LED بلب ہے اس میں کچھ بنیادی چیزیں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں ہم آگے پاس کرتے ہیں یہ سطح اس آج کل زیادہ استعمال ہوتی ہے موٹی چھوڑی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آگے کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا سرکٹ کو کھولتے ہیں اچھا ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھا کریں AC وولٹ میں نیگٹیف پوزیٹیف چل جاتا ہے جبکہ DC وولٹ میں قطعی طور پر نہیں چلتا ٹھیک ہے اس میں دو تارے ہوتی ہیں یہ AC وولٹیج کی ہوتی ہے صحیح ہے اس میں نیگٹیف یہاں دیں یا یہاں دیں پوزیٹیف یہاں دیں یا یہاں دیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن DC وولٹ میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے انٹرنیلی کنیکشن کی طرف دیکھتے ہیں ایس اتائیس کے یہاں پہ ایک وائر کا ٹچ کر دیا جاتا ہے اور ایک تار یہاں پہ ٹچ کر دی جاتی ہے دیکھیں اس کا میں سکرو نکالتا ہوں مضبوطی سے لگا ہوتا ہے ایک تار یہاں نکال دی جاتی ہے اس ہورڈر کی ٹھیک ہے ایک تار سرکٹ کے ساتھ لگا دی جاتی ہے اس طریقے سے پن کو فکس کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوڑی کے اندر بھس جاتی ہے اور یہ والی تار سٹریٹ ہوکے اس پوائنٹ پہ نکالاتی ہے سیم اس طریقے سے دیکھیں یہ تار کا پیس نکال آیا ہے اور ایک تار اٹیج کر کے اس کے ساتھ بوڑی کے ساتھ لگا دی جاتی ہے ٹھیک ہے جب یہ تار اس طریقے سے لگ جاتی ہے تو ہم اس پن کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں لاک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی دوسری چیز آئیے بڑھتے ہیں ہم الیڈی بلپ کی طرف الیڈی بلپ جو ہوتے ہیں دراصل یہاں پہ دیکھیں پوزیٹیف اور نیگٹیف مارک دیا ہوا ہے الیڈی میں نیگٹیف اور پوزیٹیف ہوتا ہے ہمیشہ اس کو سیدھا کر کے لگایا جاتا ہے نیگٹیف پہ نیگٹیف پہ پوزیٹیف پہ پوزیٹیف یہ پوزیٹیف مارک ہے یہاں سے کرنٹ ہوتا ہوا ایک الیڈی میں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں اس طریقے سے گھومتا ہوا الیڈی کا سیریز میں لگائی جاتی ہے ایک سیرہ یہاں لگ جاتا ہے اور ایک سیرہ یہاں دونوں سیرے جیسے پوزیٹیف کا یہاں لگ گیا ٹھیک ہے تو پوزیٹیف لگ گیا اب پوزیٹیف نیگٹیف پوزیٹیف نیگٹیف پوزیٹیف نیگٹیف پوزیٹیف نیگٹیف اسی طریقے سے کرتے کرتے یہاں پہ نیگٹیف کا مارک آ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیریز میں لگاتے ہیں اگر آپ اس کو پلٹ کے لگائیں گے تو ظاہر ہے پوزیٹف اور پوزیٹف ہو جائے گا اسی طریقے سے یہاں پوزیٹف مارک یا نیگٹیف مارک ہوتا ہے یہ پوزیٹف مارک اس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے پوزیٹف کے ساتھ اور یہ نیگٹیف مارک پوزیٹف کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اس طرح سے یہ سیریز مکمل ہوتی ہے اور اس طرح سے لیڈی جلتی ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے ہماری ایک لیڈی خراب ہو گئی تو آپ کی LED بالکل نہیں جلے گی قطعی طور پر نہیں چلے گی تو technician کیا کرتے ہیں LED کو direct کر دیتے ہیں یا اسی size کی اسی power کی دوسری LED لگا دیتے ہیں تو وہ on ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں circuit کو ہٹا کے اس کو direct کر دیتے ہیں اس سے اس کی load بڑھ جاتا ہے کیونکہ company جو بناتی ہے 12 وٹ کی 12 وٹ کی LED لگائی جاتی ہے ان کا حساب ہوتا ہے طریقے کار ہوتا ہے کیونکہ 1 وٹ 2 وٹ 3 وٹ 4 وٹ 5 6 7 اس طریقے سے 12 وٹ کی LED کا پورا circuit ہوتا ہے تو اس طریقے سے کبھی بھی ہو تو کوشش کیا کریں کہ LED کی جگہ ہم دوسری LED ریپلیس کر کے لگائیں LED کی بھی قسمیں ہوتی ہیں RGB ہوتی ہے ہر قسم کی LED ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس LED کی bulb ہے یہ daylight کا ہے تو kindly جب daylight کی LED اڑے تو daylight کے لگائیں اسی power کی اور اسی frequency کی لگائیں اور یہ دکان پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو automatically چیز دکھائیں گے تو آپ کو مل جائے گی پھر میں کہوں گا پروفیشنل لوگوں سے کام کروائیں اور جو لوگ کام سیکھ رہے ہیں اس چیز کے طرف خیال کریں اور جو چیز ہو وہیں گے اور کسی اچھے کاریگر سے مشورہ کر کے لگائیں کیونکہ سیکھنے میں کوئی بری بات نہیں ہے نہ آنا بری بات نہیں ہے غلط کرنا بری بات ہے ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے ویڈیو اچھی لگے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ